کبھی نہ بھولیں ہماری سوسائیٹی میں ایک پرسنٹیج ہے ریلیجیس مائنڈیڈ الیٹریٹ لوگوں کی ایک پرسنٹیج ہے آپ گلی کچھے میں چلے جائے وہ جو طبقہ ہے ان کو میں پینتیس سال یا سنتیس سال کی سٹرگل میں میں اتنی قوت سے میں اٹریکٹ نہیں کر سکا جتنا ایک گالیاں دینے والا ایک مولوی کر لیتا ہے میری بات سمجھے نا اس لیے کہ میں ویژن کی بات کرتا ہوں وہ ویژن ان لوگوں کے بچوں مچوں کے جو سر کے اوپر نکل جاتا میں موڈیشن کی بات کرتا ہوں وہ موڈیشن کی بات ان کے سر سے اوپر نکل جاتا میں اس مولی میں بات نہیں کرتا جس مولی میں وہ ہر روز صبح و شام جس مولی کے عادی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ہم ایک ہی فریکونسی ہے الفاظ زبان جو عام روز مرہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جس زبان سے ایک دوسرے کو وہ دیکھتے ہیں بھی یہ بھی ایک ہی زبان سے وہ سمجھتے ہیں اپنے جیسے ہی ہیں ادھر وہ اٹڑکٹ ہوتا ہے میری بات ایک خاص طبقہ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ایک خاص طبقہ ایک پرسنٹیج ہے میں نے اس پوری سوسائیٹی میں اٹڑکٹ کیا میٹھے یہ اب یہ جو سوال ہیں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے مگر آپ سب لوگوں کے لیے ایک گفتگو بھی ہو رہی ہے آپ انیلیسز کر لیں اٹیز سے لے کر میں نے دو قسموں کی چیزوں کو اٹڑکٹ کیا تھا ایک وہ طبقہ جو ریلیجس ایکسٹیمیزم سے بیزار ہو کر سیکولر ہو رہا تھا بلکل دین کے انکار کی طرف جا رہا تھا ریلیجس ایکسٹیمیسٹ طبقات جو ممائندہ طبقات ہوتے ہیں میں ٹرمز نہیں یوز کرنا چاہتا جن کو مذہب کا نمائندہ تصور کیا جاتا ان کے حال احوال سے بیزار ہو کے ادھر جا رہا تھا ان کو تھاما میں نے کہ وہ ان کے ذاتی احوال سے ضرور بیزار ہو مگر دین سے بیزار نہ ہو جائے میں نے اس ملک کے ملینز 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 گروڑوں ان لوگوں کو سنبھالا اور پھر جو لوگ جو سیکولرزم ہے یا میٹیریلزم ہے یا جو ورلڈ وائیڈ گلوبل جو ویلیج بن گیا ہے تو اس کا جو کلچرل امپیکٹ ہیں پورے اس سے جو افکار نظریات کردار اخلاق تھی سے متاثر ہو رہے تھے میں نے ان کو دین کے بیان کے اوپر رکھنے پر ایفٹ کی اور پلس اس طرح کی چیزیں ہیں پھر ان کو جیسے آپ ذکر سکتے ہیں ان کو پر امن رکھنے پر کیا اب یہ ساری ایفٹ کے باوجود عقیدہ دیا عشق رسول دیا سب چیزیں یہ کومن مین کی ضرورت بھی تھی لے کے اوپر سوچ والوں تک کی بھی ضرورت تھی جو بڑے عالی فکر والے بھی ہیں مگر ان ساری باتوں کے باوجود ایک طبقہ ہے جن کا آئیکیو لیول جن کا لٹریسی لیول جن کا دین کا دنیا کا سوچ بوجھ اخلاقی سطح زبان وہ اس سطح سے اوپر نہیں جاتی وہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو میرے میری میرے ایفیکٹ میں نہیں آسکا وہ میرا آڈینس نہیں سنتے ہیں شوق سے سنتے ہیں مگر چونکہ انہیں انتہا پسندی کی بات جتنی اپیل کرتی ہے اتنی ریزنیبل موڈریٹ بات اپیل نہیں کرتی یہ پرسنٹیج ہے جو ہمیشہ سوسائٹی میں رہی ہے تو اگر لوگ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے ذمہ دار لوگ اچھے میکنزم کے ساتھ اچھی سٹیٹیجی کے ساتھ تو یہ طبقہ اپنی جگہ قائم رہے گا اس نے ریڈیوس نہیں ہونا اور جو فرسٹیٹ ہوں گے بے روزگاری کی وجہ سے غربت کی وجہ سے بے روزگار نہ ملنا غربت ہے جوبلسنس ہے مکان ہے حالات خرچے پورے نہیں ہوتے انصاف نہیں ملتا جو دس بند پندرہ بیس دیگر اسباب اور وجو کی وجہ سے فرسٹیٹ ہوں گے وہ فرسٹیٹ ہو کر اس طبقے میں نہ چاہتے انہوں گے شامل ہوتے چلے جائیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے اتھیاری اٹھا لو گالی گلوش دو توڑ پھوڑ اسی سے دہشت گردی جنب لیتی ہے اسی انتہا پسندی سے لہٰذا یہ بات درست ہے کہ ارباب اقتدار کو اشد ضرورت کے ساتھ اس پر توجہ کرنا چاہیے اگر ملک کی سولیڈیریٹی ملک کی سالمیت اور اس ملک اور معاشرے کو معتدل معاشرہ رکھنا ہے اور قائم اور دائم رکھنا ہے تو اس کو ایڈرس کریں اب رہ گئی وہ چیز کہ اگر کرتے چلے جائیں آپ ڈسکارڈ سارے سارے تو ان کی جگہ رہ جائے گی اس کا جواب اس ویجن میں ہے جو ہمیشہ میں نے دیا کہ آپ پارٹیوں کو ڈسکارڈ نہ کریں پارٹیوں پر کوئی کرپشن کا الزام نہ لگائیں آپ سسٹم چیز کر دیں اتنا صاف ستھرہ آئین پاکستان کیلوں کے مطابق پولیٹیکل سسٹم انفورس کر دیں کہ کرپٹ کی اس میں جگہ ہی نہ رہے بجائے بدنام کرنے کے کرپٹ کو ایک کونسٹیچوشنل نیچرل پروسس سے آؤٹ کر دیں ون بائی ون اگر سسٹم چینج ہو جائے اور سسٹم قبول نہ کرے کرپٹ لوگوں کو تو کوئی پارٹی ڈسکارڈ نہیں ہوتی اپنے آپ ایک تطہیر کا نیچرل عمل شروع ہو جاتا ہے وہ نہیں اپنایا گیا میرا ویجن وہ ہے اسی کی جد و جود ہے اس راستے پر قوم آئے گی تو ساری خیر ہو جائے گی ورنہ یہ خطرات ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ منڈلاتے رہیں گے